موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللذی نصطفی عمباد محترم ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا موضوع ہے قیامت کے دن پاس سوالات عبداللہ بن مسعود رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رب کے پاس سے ابن آدم یعنی انسان کے قدم نہیں ہل سکتے جب تک اسے پاس سوالات نہ کر لیے جائے سوال نمبر ایک اپنی عمر کن چیزوں میں گزاری یعنی دنیا میں جو چالیس پچاس ساٹھ سال کی زندگی ملی تھی ان کو کن چیزوں میں گزاری اللہ کی عبادت میں یا دنیا حاصل کرنے میں سوال نمبر دو اپنی جوانی کہا گزاری یعنی اپنی جوانی کھیل قود میں گزاری یا گھومنے پھرنے میں گزاری یا اللہ کی عبادت میں گزاری سوال نمبر تین مال کہا سے کمایا یعنی مال کو حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا دھوکہ دے کر کمایا یا محنت سے کمایا سوال نمبر چار مال کو کہا خرچ کیا یعنی مال کو اللہ کی رحمے خرچ کیا جائز کاموں میں خرچ کیا ناجائز کاموں میں خرچ کیا یتیموں پر خرچ کیا یا بیواؤں پر خرچ کیا کہا خرچ کیا سوال نمبر پچ علم جو حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا یعنی علم جو حاصل کیا اس پر مکمل عمل کیا یا فعل حاصل کرنے کے باوجود اس پر عمل کیا نہیں کیا تقریر واس سننے کے باوجود اس پر کتنا عمل کیا تلمیزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو سولہ محترم ناظرین اس حدیث میں قیامت کے لئے ان پاس سوالات ہو گئے اس بارے میں خبر دی گئی ہے کیوں کس لئے اس لئے تاکہ ہم اس دنیا میں ان پاس سوالات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزار تاکہ عمل میں قوتا ہی نہ ہو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ورز قیامت ان پاس سوالات کے یعاوہ میں کامیابی تفرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ